اسلام علیکم ایبیون جو وچنگ دو وڈن سپون امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں لائی ہوں آپ کے لئے بہت ہی زبردستی ریسپی جی آج میرے کچن میں بننے جا رہے ہیں چکر چھولے تو مجھے لگا کہ مجھے یہ ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے بکرز میں خود اس کو فرس ٹائم ٹرائے کر رہی ہوں ویل سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی دھنیا زیرہ ڈال مرچ کٹی وی اور کٹی وی نہیں سوری کٹی وی اور ساتھ میں ہلڈی میں نے اس میں ڈال دی ہے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ نے ڈال دی ہے آدھا کپ میں نے اس میں براؤن ہوا پیاز ڈال دیا ہے اور ٹین ٹماٹر تھی میرے پاس درمیانے سے اس کے ان کو میں نے چوپ تو نہیں کیا کیوب بنا کر اس کے رکھے ہوئے تھے اور وہ میں اس میں ڈال دوں گی اس کی بہت زبردستی بلنڈنگ کر دینا ہے آپ نے پانی کوشش کریں نہ ڈالیں لیکن اگر آپ کی مشین ڈھیٹ ہے تو آپ کو پانی ڈازمی سی باتیں ڈالنا پڑے گا تو اس لیے بہت تھوڑا سا کوشش کریں ڈالیں پیسٹ تاکہ اچھا سا بن جائے چکن یوز کریں ہوں میں پاس بونڈس پڑا ہے میں بونڈس یوز کریں ہوں آپ کے پاس ویدھ بونڈس ہے تو آپ بونڈس کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں وہ بھی اچھا ٹیکچر دے گا اس کو سیبن منٹس میں نے بونڈا ہے اور اس کے بعد میں نے ڈیڑ چمچ اس میں ادرکلسن پیسٹ کی ڈال دی ہے ٹھیک ہے اس کو مزید بہت اچھا سا اتنا بھونڈے کہ ادرکلسن جو ہے اس کا وہ پک جائے تھوڑا سا اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی ہری الائچی اور اس کے علاوہ زیرہ اور تھوڑا سا نمک اور بہت ہی زبردستی کونٹیٹی آپ نے اس میں ڈال لیے کالی مشروع بہت زبردست ٹیکچر دے گی زیادہ ساری ڈال لیے گا اس کے بعد میں اس میں یوز کروں گی جو میں نے پیسٹ بنا دیا تھا ٹومیٹوز کا وہ اس میں میں نے شامل کر دینا ہے اور یہ دیکھیں اس کا کلر بھی بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا لیکن جب یہ بھون جائے گا تو اس کا آئے ہائے قسم کا کلر آ جائے گا ٹھیک ہے اس سٹیج پہ جب اس کا آئے ہائے قسم کا کلر آئے گا میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تھوڑا سا ویٹ کیجئے گا ابھی اور سکنڈ ہی میں آپ کو بتا دیں گریوی اس کی بہت ہی زبردست قسم کی صحیح چکل ٹائپ گ یہ دیکھیں اور یہ والا جو ہے نا کلر آنا چاہیے اس کلر پر آپ نے اس میں کیا کر دینا ہے بوائل ہوئے پر چنے ایڈ کر دینا ہے اراؤنڈ ون بول میں نے یوز کیا ہے آپ بھی اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ چیزوں کو کم زیادہ کر سکتے ہیں میری چھو چھوٹا سا ہی میں نے بنانا ہوتا ہے تھوڑا سا یہ میں نے اس میں کر لیا ہے اس میں ہری مرچنٹ جائیں گی جتنی زیادہ ڈالیں گے اتنی مزیدار بنے گا اور اس کے علاوہ پانی میں نے ڈالا ہے اس میں تقریباً ایک ڈیڈ گلاس ڈال دیں کافی ہوگا اور اس کو میں نے اراؤنڈ ٹیلنٹس کیلئے سمر کر لیا ہے بہت ہی زبردست ہے یہ دیکھیں جی یہ تیار ہو چکا ہے آپ اس کو نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ کسی کی چیز کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ سٹیج اب آگئی کہ اس میں میں کھوڑا سا کھوڑا سا مسالہ گرم مسالہ جو ہے وہ ایڈ کر دوں گی آپ اس میں موٹی الائچی لونگ اور درچین میرے خیال میں کافی رہے گی بہت اچھا سا اس کو کر دیا مکس اور یہ اتنا مزیدار ہے نا کہ میرا یہ دل چاہ رہا ہے کہ میں کھا لیتی بس اس سے فورا سے یہ تیار ہو چکا ہے پلیس ٹرائے کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا انسٹا پر مجھے فالو کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنا ضرور بتائیے کہ آپ نے ٹرائے کیا یا نہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ